پھر ستہاویس اٹھاویس انتیس یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ یہ شب قدر کیا ستہائیس رات کو ہے عام طور پر دیکھا گئے لوگ ستہائیس تاریخ کو ہی شب قدر مناتے ہیں تو کیا ستہائیس کو ہی شب قدر مناتے ہیں یہ بھی دیکھئے کہ میں جو بتا رہا تھا یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے ایک تو ہم ستہاویس کو تائے کرتے ہیں اور ستہاویس اٹھاویس انتیس بزاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں اب سوال یہ ہے کیا یہ ستہاویس ہی شب قدر ہے کیا اس کو وہ کرنا ہے تو یاد رکھ لیجئے میری بات کو غور سے سنیے ستہاویس ہی شب قدر نہیں ہے ستہاویس بھی شب قدر ہو سکتی ہے مطلب یہ ہوا کہ ستہاویس بھی کچھ اور راتے بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے ستہاویس بھی ہو سکتی ہے لیکن ستاویس ہی نہیں ہے یاد رکھی ہمارے پاس برے سغیر میں انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہ تیہ کر لیا ہم نے کہ ستاویس ہی شب خدر ہے جبکہ ستاویس بھی شب خدر ہو سکتی ہے تو شب خدر کونسی رات ہے پھر تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب خدر کی تاریخ بتائی گئی سورہ قدر کی تفسیر تفسیر ابن کسیر میں آپ دیکھ لیجی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے باہر نکلے دو لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی جھگڑا چل رہا تھا جب ان کی فائٹنگ ختم میں چھڑایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے شب خدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے یہ تاریخ مجھ سے بھولا دی گئی اب اس کو تم تلاش کرو ٹھیک ہے پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی کہ تلاش کرو صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کرے کونسی تاریخ ہے پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں آٹھ نائٹس میں تلاش کرو تو شبِ قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا یہ کونسی رات ہے اب ہم کو ڈھوننا ہے وہ اکیس کی رات بھی ہو سکتی ہے وہ تیویس کی رات بھی ہو سکتی ہے وہ پچیس کی رات بھی ہو سکتی ہے وہ ستہ ویس کی رات بھی ہو سکتی ہے اور وہ انتیس کی رات بھی ہو سکتی ہے پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شبِ قدر تو شبِ قدر کو صرف ستہ ویس کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے یاد رکھی ہے تو یہ پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی یاد رکھی یہ بات واضح ہے لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ ستاویس ہی ہے اس کے بعد اس کو ستاویس کو کیسے جا کر مناتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے ستاویس ہی ہے